اسلام علیکم دوستو ہمیں فقر کرنا چاہیے اپنے ملک پاکستان پہ جہاں ہم ازادی کے ساتھ رہے سکتے ہیں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں جو کام کرنا چاہے ازادی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ دوستو ہماری دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں آپ کو یہ سارے کام کرنے سے پہلے اس ملک کی گورنمنٹ سے پوچھنا پڑے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نورتھ کوریے کی جہاں کے حکمران کم جونگ نے یہ سارے قانون نافذ کر رکھے ہیں تو جانیں گے آج نورتھ کوریے کے بارے میں کچھ ایسے راز جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس چینل کو آپ لوگ لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپائٹ ورڈ دوستو نورتھ کوریے کا حکمران جس کا نام کم جونگ ہے یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے ہی چاچا کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا تھا اور شیر اتنے بھوکے تھے کہ انہوں نے اس کے چاچا کا ایک بھی حصہ نہیں چھوڑا یعنی کہ اس کے چاچا کو پورا کا پورا وہ شیر کھا گئے دوستو ہر پانچ سال بعد ہر ملک میں ووٹنگ ہوتی ہے جس میں ہر ملک کے لوگ ایک حکمران کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا ہر پانچ سال بعد یہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اپنے پسندیدہ حکمران جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتری کر سکتا ہے اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اور پھر آگے وہ ملک کا حکمران بن جاتا ہے لیکن دوستو نورت کوریا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر ووٹنگ نہیں ہوتی یہاں پر ہر پانچ سال بعد ووٹنگ ہوتی ہے جسے ہر ملک میں ہوتی ہے مگر یہاں کی عوام کو صرف اور صرف ایک ہی آپشن دیا جاتا ہے کم جونگ یعنی اگر یہاں کے لوگوں نے کم جونگ کی مخالفت کر دی مطلب اس کو ووٹ نہیں دیا تو اس انسان کو خوفناک سزا دی جائے گی یعنی کہ دوستو ووٹنگ کے دوران آپ کو صرف اور صرف کم جونگ کو ہی ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ کسی اور حکمران کو ووٹ دیتے ہیں لگ بگ تو دوستو یہاں پر کم جونگ کے مقابلے میں کوئی بھی حکمرانی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو کم جونگ اس کا وہ حال کرتا ہے جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوتا ہے اور دوستو آپ لوگوں کو صرف اور صرف کم جونگ کو ہی وہاں پر ووٹ دینا ہوگا اگر آپ اس کی مخالفت کر دی ہیں تو آپ کو ایک خوفناک سزا دی جائے گی دوستو نورت کوریا کے لوگوں کے لیے صرف اور صرف 28 ہیئر سٹائل موجود ہیں یعنی کہ دوستو یہاں کے لوگوں نے انہی 28 ہیئر سٹائل میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سا ہیئر سٹائل رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ دوستو جو آپ لوگوں کے تصویریں دیکھ رہے ہیں ان کے اندر 28 ہیئر سٹائل موجود ہیں یعنی کہ آپ لوگوں انہی میں سے چوس کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنے بالوں کا سٹائل کون سا رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ان ہیئر سٹائل کے علاوہ کوئی بھی ہیئر سٹائل دوسرا رکھتے ہیں تو آپ کو خوفناک سزا یہاں پر دی جائے گی لیکن دوستو یہ ہیئر سٹائل کا قانون یہاں کے لوگوں پر ہی نافذ ہے اور یہاں کے حکمران جس کا نام کم جونگ ہے اس کے اوپر یہ قانون نافذ نہیں ہے مطلب کہ کم جونگ اپنی مرضی سے ہیئر سٹائل کوئی سا بھی رکھ سکتا ہے اور اگر اس کے چیسا ہیئر سٹائل کسی اور انسان نے رکھا تو اس انسان کو خوفناک سزا دی جاتی ہے اور وہ سزا موت بھی ہو سکتی ہے دوستو ایک سروے کے مطابق نورد کوریا میں ہزار افراد میں سے پچاس افراد کے پاس ہی ٹی وی موجود ہے جہاں آج ٹی وی کے ذریعے لوگ دنیا بھر کی خبریں دیکھتے ہیں وہیں نورد کوریا میں آپ کو صرف چار ٹی وی چینل ہی دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی اگر آپ نورد کوریا کے کیپیٹل سٹی میں رہتے ہیں ورنہ آپ کو صرف اور صرف تین ٹی وی چینل ہی پورے نورد کوریا میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر ان چینل میں آپ نے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کری تو آپ کو خوفناک سزا دی جائے گی دوستو دن ہو یا رات یہاں کے روڈوں پر ہر وقت سناٹا ہی رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں کے روڈوں پر ہی بچے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دوستو یہاں کے روڈوں پر سناٹا رہتا ہے کوئی بھی کارڈ نہیں آتی اسی لیے یہاں کے روڈوں پر بچے ہی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے ہی کھیلتی رہتے ہیں اور یہاں کے روڈوں پر کسی کار کا گزرنا بچوں اور لوگوں کے لیے حیران کر دینے والا ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہاں سے کوئی بھی کار گزر جائے تو لوگ اس کو اسی حیرانگی سے دیکھتے ہیں جسے پتہ نہیں یہاں سے کیا گزر گیا کیونکہ دوستو یہاں پر زیادہ تر افراد کارڈ لینے کی سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر وہ کارڈ لے بھی لیتے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ ان کے ڈرائیونگ لائسنس اپروف نہیں کرتی اور اگر آپ کسی بھی طرح اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپروف کروا لیتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوگی یعنی آپ اپنی مرسی سے کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے دوستو نورتھ کوریا نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ دکھانے کے لیے سال انیس سو بارہ میں نورتھ کوریا نے اپنا کلینڈر ہی دنیا سے الگ کر لیا جہاں آج ہر کوئی دوہزار بیس میں رہ رہا ہے وہی نورتھ کوریا میں ایک سو آٹھ ماں سال چل رہا ہے دوستو اگر کوئی بھی شخص نورتھ کوریا گھومنے چاہتا ہے تو وہاں آپ کو صرف اور صرف ایک ہی ہوتل میں رہنا پڑے گا یعنی یہاں پر آپ اتنے آرام سے گھوم بھی نہیں سکتے اور اگر آپ ہوتل سے باہر نکلیں گے تو ایک بندہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہے گا جو نظر رکھے گا آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور دوستو باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں کے لوگ کو کچھ نہیں پتا انٹرنیٹ بھی صرف اور صرف چند وی آئی پی لوگوں کے پاس ہی موجود ہے اب دوستو آپ لوگ اپنے آزاد کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ بھی وی آئی پی ہیں کیونکہ نورتھ کوریا میں صرف اور صرف وی آئی پی لوگوں کے پاس ہی انٹرنیٹ موجود ہے دوستو یہاں کی تقریبا پوری عبادی گریبی میں رہ رہی ہے دوستو یہاں کے روڈز اسٹیشن مالز سب خالی پڑے رہتے ہیں الیکٹرک سٹیٹی بھی یہاں پر بس چند ہی گھنٹوں کے لیے آتی ہے اس کے بعد یہاں پر بجلی نہیں آتی اور دوستو نورتھ کوریا میں ہر گھر کے اندر ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریڈیو لگایا جاتا ہے جس کو بند کرنا منع ہے اگر آپ نے اس ریڈیو کو گلتی سے بھی بند کر دیا تو آپ کو ایسی خوفنک سزا دی جائے گی اور وہ سزا موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو اس ریڈیو کے اندر کم جونگ ایسی باتیں کرتا ہے جو لوگوں کو سننا ضروری ہوتا ہے اور وہ نئے نئے قانون نافذ کرتا رہتا ہے جس کے اوپر ہر انسان کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے نورتھ کوریا میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور دوستو اگر کوئی یہاں پر جینز کی پینٹ پہن کر بھی گھوم لے تو اس کی دونوں ٹانگیں کار دی جاتی ہیں اب دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے ائی اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں دوستو نورتھ کوریا کی گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ جو جینز کی پینٹ ہے وہ امریکہ کا برانڈ ہے اور امریکہ اور نورتھ کوریا کے بیچ بہت ہی زیادہ خطنناک معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کی آپس میں نہیں بنتی تو اسی لیے یہاں پر جینز پینٹنا الاؤڈ نہیں ہے دوستو آج کس ویڈیو میں میں نے آپ کو نورتھ کوریا کے بارے میں کچھ ایسے عجیب وگری فیکٹ بتائے جو شاید آپ لوگ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ ان میں سے نورتھ کوریا کے بارے میں کوئی بھی فیکٹ جانتے ہوں تو وہ فیکٹ اب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا دوستو نورتھ کوریا کے بارے میں ابھی فیکٹ ختم نہیں ہوتے دوستو ایسے بہت سے فیکٹ ہیں جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ اور فیکٹ نورتھ کوریا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری پہلے بھی ایک ریکویسٹ تھی اور اب بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ لوگ لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کمنٹ بوکس میں جاگر پاکستان زندہ بات سرور لکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرا نام ہے اسیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپائیڈ ورلڈ